سانساں صاحب یہ انڈیا میں یہ نہیں ہے میری بات ہوئی لیسکو کے سابقہ چیف سے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ آپ خریدیں گے تو پیسے دینے پڑیں گے اور ساڑھے چار روپے کا یونٹ ہے انڈیا میں جو ہم یہاں ساڑھ ستر روپے کے لیے چار سو روپے تک تو اگر یہ ہو سکتا ہوتا تو پی ٹی آئی اپنے دور میں دس میگا وارٹ کیا پروجیکٹی کر لیتی کپیسٹی پیمنٹس کے بغیر یا کوئی دکٹیٹر بھی آئے اور لوگ بھی آئے وہ کر لیتاں ہمیں سر جس گو گو گل کریں آپ کو میں آپ کو ٹیرف دیتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کپیسٹی پینٹ کیا ہوتی ہے کپیسٹی پینٹ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی آئی پی 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 پروجیکٹ لگاتا ہے تو وہ اس کی اوپر انویسمنٹ کرتا ہے اس کی ایکوٹی ہوتی ہے اس کی اوپر فینائنسنگ ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے مجھے ایک منٹ دے دیں ایک منٹ دے دیں میں آپ کو پورا میں فینانشل ٹائمز کو کوٹ کر رہا ہوں ایکوٹی کیا تھی بیس روپے آپ نے انیویسٹ کیے اسی روپے بینک سے لیے جو بینک سے لیے وہ ریاست پاکستان اس کو سروس کر رہی ہے آپ کی جو انپوٹ ہے چاہے وہ فرنس آئل سے بننی ہے وہ آپ دے رہے ہیں اور جو بجلی آپ خرید نہیں رہے اس کے بھی پیسے دے رہے ہیں یہ تو میں آپ کو دوہزار بارہ کا یہ اشارت ہے میں آپ کو بھیج دوں گا رانا صاحب یہ تو بیڑے گھر کوہ مارا ہے یہ نائنٹی تھری میں پیولز پارٹی نے معاہدہ کیا تھا نہیں میں آپ کو اب اس کا جواب لے لیں دیکھیں اگر میں آپ کو مسئل دیتا ہوں اگر آپ نے انویسمنٹ کی ہے سو روپے کا پروجیکٹ لگایا ہے اسی روپے بینک کے ہیں تو وہ آپ نے کسٹیں ادا کرنی ہیں وہ آپ صرف اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جتنے کا ایندن ہے وہ آپ اس کا بل بھیج دیں تو باقی کسٹیں کہاں سے آپ دیں گے تو یہ کپیسٹی پیمنٹس ان بلٹ ہوتی ہیں ٹیرپ کے اندر اور دنیا دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے آپ کہیں ٹیکٹ این پی موڈل میں بھی جائیں گے تو وہ اس کو اس وہ کاسٹ بلٹ ان ہوتی ہے چلے ٹھیک ہے ٹھیک ایرانا صاحب میں یہ میں آپ سے ون آن ون شو کروں گا اس پہ چار سال کو ٹی ڈی آئی کی حکومت تھی میں ون آن ون شو کروں گا آپ سے آپ پہ اس پہ اس پہ میں نے کچھ کام کیا ہے ای وڈ لائک ٹو بی ایجوکیٹڈ اور کنیکٹڈ بائی یو بہرحال جو میری میری فیکٹس فگرز ہیں آپ کچھ بات کہنا چاہ رہی تھی محترمہ سائرہ بانو صاحبہ پھر میں جاتا ہوں کیونکہ بڑے دیر سے ویٹ کر رہے ہیں بسرا صاحب کا جی اچھا نہیں نہیں جو آپ نے بات کی تھی میں اسی میں ایڈ کرنا چاہتی لیکن آپ نے وہ حوالہ دیکھ کر آپ نے آئی پی پیس کا اور یہ جو پورا کیفیسٹی پیمنٹ کا بتا دیا کہ دیکھیں اب آپ نے کہا نا پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے تو پوری دنیا میں جو سکسی فائی پرسن بجلی ہے وہ گھریلی استعمال کے لیے نہیں ہے یہاں پر تو لائن لاسز اور چوری چکاری ہی نہیں ختم ہوتی اور سب سے بڑی بات کہ آپ یہ یہ بھی سرچ کر لیجئے گا کہ مشارف دور میں جو ایک جرمن الیکٹریکل انجینئر آئے تھے جو کیئی کے سربراہ بنے تھے آفٹر سکس منت وہ خداحافظ کہہ کے چلے گئے کہ میں نوے فیصد امیروں کی بجلی چوری کا ملبہ غریبوں پر نہیں ڈال سکتا کہ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے اور کس طریقے سے جو ملکی وسائل ہیں اگر آپ استعمال کرتے تو اپنی آنے والی نسٹوں کے لیے چھوڑنا ہے یعنی کہ سپوز اگر آپ سو درخت اندر کے طور پر استعمال کرتے تو آپ کو پانس سو لگانے ہوں گے تاکہ آپ کے آنے والی نسلیں اسے استفادہ حاصل کر سکیں لیکن یہاں پر آپ مجھے پتائیں بڑے بڑے کارخانے آپ خاد کا دیکھ لیں کہ ان کو آپ نے سی این جی پہ الین جی پہ کیا ہوئے کہ جو ملک کی گیس وہ آتی ہے اور اس کے بعد بھی ہمیں خاد ناپید اور اتنے پیسوں میں ملتی ہے تو یہ پورا بیٹ کے بجائے کی الزام لگانے کے اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا جس نے داغ بیل والی وہ تو قصور بار ہے کہ جو پیپلز پارٹی اور آپ نے آئی پیس کے یہ جو سب معایدے کیا اور کارخانے لگائے اب آگے کیا کرنا ہے یہ آپ لوگوں کی بڑے اداروں کی چوری میں پاور کمیٹی کے ممبر تھی میں پوچھتی رہ گئی کہ مجھے عدالتوں کے مجھے تھانوں کے اور مجھے بڑے بڑے جو بھی ادارے ہیں ان کے بل مہیا کیے جائے اور مجھے پتا چلے کہ یہ کتنا بل پیہ کرتے ہیں اور پھر جب پتا چلا تو چراخت ہلے اندھیرہ گھٹا ٹوپ اندھیرہ کالی گھٹائیں تھیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو اس کا بل قریبوں کو دالنا یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے ریاست ماں ہوتی ہے ستیلی ماں میں جانے بسرہ صاحب ابھی بہت سی باتیں ہیں کیونکہ ہم آپ کو بڑا مس کر رہے تھے ایک تو میں یہ سوال تھا ہمارا بنیادی کے میاں صاحب نے بڑی ایک بجات طور پر کہا ہے کہ معاشی حالات سے اور منمہگائی سے وہ بلکل ناخش ہیں اور اپنی حکومت پر بھی انہوں نے شاید سختی بات کی اور اچھی بات ہے انہوں نے ایک آنسٹ بات تو کی بہرحال تو یہ اس پہ بھی آپ کمنٹ کریں اور بجلی پہ ہم بجلی پہ ہم بعد میں ایک پورا پروگرام رکھیں گے کیونکہ اس پہ میرا ایک کوائنٹ ہے اور میری تھوڑی سی تحقیق ہے برحال بسرہ صاحب یور ٹیک بڑی دیر سے ان منتظر ہیں ابھی میاں صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مہنگائی سے وہ نالاں ہیں اور اپنی حکومت سے بھی نالاں ہیں بڑے میاں صاحب کا اور وہ جو کہ ایک درست بات ہے مگر کیا وہ اپنی حکومت کو گائیڈ کر پائیں گے یا کچھ اس سے کوئی فائدہ ہوگا عوام کو میاں صاحب وہ مگرمہ چھانسو نہ بہا ہے نا یہ میاں صاحب وہی ہے نا جن کی اس وقت مرکز میں بھی حکومت ہے اور پنجاب میں وہ خود کالوں نے کیابنٹ میٹنگ لی ہے اپنی کس قانون اور آئین کتابے ظاہر ہیں یہ وہ خاندان ہیں جو نسل در نسل پاکستان پہ قابض ہیں یہ وہی میاں صاحب ہیں نا جو آپ کو یاد ہے کہ تین دفعہ وزیراعظم بھی رہے ہیں اور خود وزیراعلا پنجاب بھی رہے ہیں یہ وہی خاندان ہیں نا جن کے میاں شبازی تین پار وزیراعلا رہے ہیں ان کا بیٹا حمزہ شباز بھی رہا رہے ہیں تو یہ کس کو یہ دھونگ رچا رہے ہیں اور یہ ہمدردی لینے کے لیے آج پاکستان جس حالت میں پہنچا ہوا ہے وہ انہی خاندان کا اور انہی خاندانوں کے نتیجے میں پہنچا ہے خود خاندان یہ ارب پتی گھر پتی ہو گئے ہیں ان کے سارے سرمایہ ٹی ٹیز مافیا آپ کے دو کچھ وہ ملک سے باہر پڑا ہوئے ہیں اور یہاں یہ مگرمات کی حقوبہ آتے ہیں جہاں صرف حکومت کرنے آتے ہیں ان کی کل حکومت ختم ہو جائے یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے پاکستان میں دوبارہ یہ وہاں پر جائیں گے وہاں پر جائیں گے کافیز پییں گے لنڈن جا کے سہر کریں گے سو یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یہ صرف دکھاوا یہ صرف لوگوں کے ہمدردی لینے کے لیے لوگوں لوگ لیکن لوگ ان کا اصل جہرہ پہچار چکے ہیں اور لوگوں نے جو کچھ ان کے ساتھ الیکشن میں کیا ہے وہ تو میاں صاحب کو بھی بڑی سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ کہا گیا تھا کہ ساڑھی گال ہو گئی ہے میاں صاحب وزیراعظم بننے آ رہے ہیں پھر میاں صاحب کو بڑے پروٹوکول سے رخصت کیا گیا عدالتیں ان کے ساتھ عدالتیں چل کے ائرپورٹ پہ جا رہی تھی پھر ائرپورٹ پہ کبوتر اڑانے لگ گئے پتہ اس وقت چلا جب عوام نے ان کے توتے اڑا دیئے لیکن بسرہ صاحب یہ تو اترازات ہے ہم اگر کوئی حل بھی تو بتائیں حل بھی تو بتائیں حل حل میں بتا دیکھیں حل ایک ہی ہے یہ لوگ جو عزمائے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے اسی پنجاب کو میں پر پر کہہ رہا ہوں پانچویں چھٹی دوہ رول کرنے آ رہے ہیں اور خاص اور پہ اب چونکہ ان کے ساتھ عوام کا منڈیٹ ہی نہیں ہے خود میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہوئے ٹھیک ہے اب آپ نے کیونکہ پورا ایک جنہوں جس سٹرانگ سٹرکچرز پاس کر دی ہیں تو مجھے رانہ صاحب کے پاس جانا پڑے گا رانہ صاحب آپ اس کا بھی جواب دیں اور سیکنڈلی یہ کہ جو میاں صاحب کی یہ بھی ظاہر ہے ہر چیز تو آپ مدبت سے کی نیچے تو رکھی گی اپوزیشن میاں صاحب نے ایک میٹنگ بھی اٹینڈ کی ہے پنجاب میں تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اترازات یا اس پہ تنقید جائز ہے اور سیکنڈلی بسرہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ امانکس دوز جو رسپانسیبل ہیں جی اوہر ٹو یو رانہ صاحب دیکھیں ہم بلکل رسپانسیبل ہیں کہ ہم نے دو ہزار تیرہ میں پچی سو سے زائد دہشت گردی کے حملے ہوتے تھے اس ملک میں جب ہم چھوڑ کے گئے اٹھارہ میں تو ہم نے ملک سے دہشت گردی ختم کر دی بلکل ہم رسپانسیبل ہیں کہ بارہ چودہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو ہم نے ختم کر دیا گیس کی لوڈ شیڈنگ کو ہم نے ایلین جی کے ٹرمنل ہم نے لگائے ہم نے ملک میں موٹر ویز بنائی ہم نے میٹروز بنائی ہم نے گوادر پورٹ بنایا ہم نے سی پیک لانچ کیا بلکل یہ ہماری کار کر دی ہے اور آگے بھی ہم نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا اور ابھی ہم اس کو ماشی دلدل سے نکال کے ترقی کی سسٹینبل گروت موڈل پہ ہم لے کے جائیں گے اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دس سالوں میں کے پی کے کو دوالیا کر دیا جنہوں نے نیب کو بند کیا جن کے اپنے مروت صاحب کہتے ہیں کہ یہ کرپ تھی حکومت کے پی کے کی حکومت تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چار سال چکے رانہ صاحب رانہ صاحب آپ کی میں نے اس لیے بات دی لی میں فائنل کمنٹ لوں گا آپ سے سائرہ بانو صاحبہ آپ تو جائر ایک ڈیفرنٹ پارٹی ہیں یہ زیادہ ڈیگرز ڈراؤن ہے آپ اس میں آپ اسے کیسے دیکھتی ہیں دونوں میرے بھائیوں کی جو ٹیک ہے میرے خیال میں کہ اب وہ نا یہ والی الزام در الزامات کہ تم نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا اللہ کے واسطے اس میں بیٹھے ہوئے میرے گاہوں میں بیٹھیں بھی ماسی خیرہ کا اور واقعی لوگوں کا قصور نہیں ہے جو گاہوں میں بیچارے بیٹھے ہوئے جو غریب پیس رہے ہیں جو رکشے والے ڈرائیور والے ان کا قصور نہیں ہے یہ اپنی اقتدار کی لگائیں ہیں اپنے پر اعظام در اعظامات پلیں یہ پلیز خدا کے واسطے کوئی تو آئے اس کو روکے اور جو سیریس ہوکے عوام کا سوچے صرف یہ جتانے پہ نہ کریں کہ تم نے یہ کیا تو دیکھو میں یہ بس چھوڑ دیں یہ سب کچھ